نمازکار دوستو اتراخرنڈ منتلی کرنٹ ایفر کی اس ویڈیو میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں مارچ دوزار تیس کی اتراخرنڈ کرنٹ ایفر کی موشٹ انپورٹن کشن کو یہ ویڈیو آپ کے آپکومنگ اگزام کے لیے کافی زیادہ مہت پونڈ ہے تو ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا کشن ہے چوبیس مارچ دوزار تیس کو اتراخرنڈ کے کتنے کھلاڑیوں کو دے بھومی اتراخرنڈ نے کھیل رتنے پورسکار دیا گیا تو سرکار دوارہ چار پاس سالوں کے بعد دوزار تیس میں اتراخرنڈ کھیل پورسکار دیا گیا اور اس سال اتراخرنڈ کھیل رتنے پورسکار دیا گیا دو کھلاڑیوں کو آپسنم 20 کا صحیح جواب ہے ٹھیک ہے اب ان پورسکاروں میں دیکھیں الگ الگ کٹیگری ہوتی ہے ان سب ہی کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر اگر ہم بات کریں اتراخرنڈ نے کھیل رتنے پورسکار کی تو یہ 2019-2020 کے لئے دیا گیا ہے ایک تو لکس سین کو ٹھیک ہے لکس سین کس کھیل سے سمبندیت ہے لکس سین سمبندیت ہے آپ کا بیٹمنٹنسٹ کومن ویلز گیم 2022 میں انہوں نے گولڈ میڈل جیتا تھا اس سے پہلے انڈیا اوپنز میں انہوں نے پورسلے گل کا کتاب جیتا تھا 2022 میں انہوں نے ان کو ارجن پورسکار سے بھی سمبندیت کیا گئے تھا اور المورا جنپی سے سمبندیت ہے یہ آپ کو یارکنا ہے اس کے بعد 2020-2021 کے لئے ایتلیٹکس کے کھلاڑی چندن سنگھ کو جو ہے کھیل رتنے پورسکار دیا گیا دیئے 2023 میں گئے ہیں اور الگ الگ ایئر کے لئے ہیں یہ دونوں آپ کو یارکنا ہے اس کے بعد اس میں دیا جاتا ہے دیو بھومی اتراخرنڈ دروانچاری پورسکار یہ کوچ کو دیا جاتا ہے اور یہ پورسکار تین لوگ کو دیا گیا ہے اس بار الگ الگ ایئر کے لئے 2019-2020 کے لئے دیا گیا ہے دھریندر کمار سین ڈی کی سین یہ ڈی کی سین جو ہے لکس سین کے پتاجی ہیں اور یہ بھی ویڈپنٹن کے کوچ ہے اس کے بعد دیکھیں 2020-2021 کے لئے دیا گیا ہے تائی کا وانڈو پرسکچک کملیز کمار تیواری تو کملیز کمار تیواری کو دیا گیا ہے 2021-2022 کے لئے دیا گیا ہے سندیب کمار ڈکلان کو تو یہ تینوں نام آپ کو یہا رکھنے اس پورسکار کا نام ہے دیو بھومی اتراخنے درانچاری پورسکار اس کے بعد ایک اور پورسکار دیا جاتا ہے Lifetime Achievement Award یہ دیا گیا ہے سوریش چند پانڈے کو ایتلیٹکس کے کھیل میں اُلے کھنی یوگدان کے لئے ان کو Lifetime Achievement Award دیا گیا ہے اتراخن کا دیکھیں یہ آپ کو جہان رکھنا ہے یہ پورسکار جو ہیں اتراخن کے ہیں ایسی پورسکار کھیل رہتنا ہو گیا درانچاری ہو گیا یہ نیسنل عبارڈی ہوتے ہیں تو ان دونوں میں آپ کنسیوز مد ہونا اور اگر ان پورسکار کو ہسٹری کی بات کریں تو یہاں پر ان پورسکار کے شروعات ہوتی ہے 2013 میں 2013 میں پہلی بار یہ پورسکار دیا جاتے ہیں دیو بھومی کھیل رہتنا پورسکار درانچاری پورسکار اور Lifetime Achievement Award ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یار رکھنا ہے اور پہلی بار کس کو دیا گیا تھا بہت بار اگزام پوچھا جاتا ہے لیکن آپ کو یہ سارے کے سارے نامیات اٹھ لینے ہیں زیادہ نہیں ہیں پانچھے نام ہیں سبھی میں تو کیونکہ دیکھیں کئی بار اگزام کوشن بنتا ہے کہ یہ جو کھلاڑی ہے کس کھیل سے سمبندت ہے اور اس کھلاڑی کو کب یہ پورسکار دیا گیا تھا تو یہ آپ کو یار رکھنا ہے جیسے 2012-13 کے لیے پہلی بار جو ہے 2013 میں اتراخنڈ کھیل اتنے پورسکار دیا گیا تھا جسپال رانکو جو کی نسانے باجی سے سمبندت ہے اس کے بعد بات کرے درونچاری پورسکار کی تو پہلا درونچاری پورسکار 2013 میں دیا گیا تھا ہاری سنگھ تھاپا کو باکسنگ کی کھلاڑی ہیں ان کو 2013 میں پہلا درونچاری پورسکار دیا گیا تھا اب یہاں پر کنفیوزن ہوتا ہے کیونکہ درونچاری پورسکار 2001 میں ہنسا منرال کو بھی ملا تھا ان دونوں آپ کو کنفیوز نہیں ہونا ہے اس کے بعد دیکھئے lifetime achievement یہ بھی آپ کو یاد اکھ لینے ہے تو یہ screen shot آپ لے سکتے ہیں باقی آپ کو بک میں بھی مل جائے گا ان کو آپ اچھے سے پڑھ لیجئے گا اگلا پرسن ہے حالی میں اتراخنڈ میں اس تکیس سنسطان دورہ antibacterial molecule کی خوز کی گئی تو اس پرسنے کا صحیح جواب ہے IIT روڑکی IIT روڑکی نے جو ہے ایک antibacterial molecule molecule کی خوز کی ہے اب یہ ہے کیا تو اس کا اوپیوک دیکھئے medicine کے روپ میں کیا جائے گا اور bacteria کے سنکرمن کو یہ روکی گا ٹھیک ہے اور سانتی سانت دیکھئے بلکہ دواؤں کے پرتیرود کو بھی ختم گرے گا اس کو ایک نام بھی دیا گیا ہے IITR00693 تو یہ نمبر ہے اس کا IITR00693 یہ اس کو نمبر دیا گیا ہے تو یہ آپ کو ایک نہ ہے باقی دیکھیں IIT روڑکی سے کچھ question جیسے ایک question ہے IIT روڑکی نے کسان موبائل اپلیکیسن لانچ کیا تھا 2022 میں اس کے بعد دیکھیں IIT روڑکی نے جو ہے بھوکمپ ایلڈ ایب لانچ کیا تھا یہ ایب جو ہے IIT روڑکی اور اترہ گھنڈ آبدہ پرابندن بیبھاگ کے سیوگ سے لانچ ہوا تھا اور اترہ گھنڈ جو ہے ایسا ایب لانچ کرنے والا پہلا راجے تھا بھوکمپ ایلڈ ایب لانچ کرنے والا پہلا راجے کون تھا اترہ گھنڈ تھا اس کے بعد دیکھیں ایک quantum computer کے لئے qsim toolkit جو ہے لانچ کی تھی اس کو cdek کے ساتھ جو ہے develop کیا تھا IIT روڑکی نے یہ بھی آپ کو ایک نہ ہے next step پرام گنگا سپر کمپیوٹر یہ ستاپید کیا گیا تھا IIT روڑکی میں اور IIT روڑکی نے جو ہے 14 марcz کو ریسرچ ڈیکی روڑکی منانے کی گوشنا کی تھی 2022 میں تو یہ جو ہے IIT روڑکی سمبندیت کرنٹ کے question تھے پچھلے ایک دو سال کے اس کے بعد اگلا question ہے ورس 2024 میں 38 راستری کھیلوں کا آیوزن کس راج جی میں کیا جائے گا بہت جی جی 38 راستری کھیل ان کا آیوزن کیا جائے گا 2024 میں کہا پر اترخند میں option number ace کا سحی باب ہے دیکھیں 36 کرم کی بات کرے تو یہ کہا ہوئے تھے 2022 میں گجرات میں 37 خیل 2023 میں گوہ میں اور 38 راستری کھیل ہوں گے اترخند میں اب اترخند میں کہا پر ہوں گے تو اترخند میں ہوں گے حل دوانی لیکن جو ہے proper infrastructure نہیں ہونے کارن یہ کھیل پہلے آج جن نہیں ہو پائے تو اب اس پہ کام چل رہا ہے اور 38 راستری کھیل کا اترخند میں کیا جائے بڑھتے آگے اگلا پرسنہ ہے راستری سدر سمویدی کینڈر کی حالی میں جاری بھو اسکلن مانچتر ریپورٹ میں راستری کا کون سا جل دیز میں بھو اسکلن سے سب سے زیادہ پرحای جل ہے اپ سن نمبر دی رو راستری سدر سمویدی کینڈر جو اسروں کا ایک سنگٹ ہے اس کے دوارہ یہ ریپورٹ جاری کی گئی ہے اور اترخند کے 13 کے 13 جل اس لسٹ میں ہے لیکن ٹاپ ٹین کی بات کریں ٹاپ ٹین میں اترخند کے دو جل ہیں اور ٹاپ ٹین میں بھی ون اور ٹو نمبر پہ پہلے ستان پر رو بھائیس کے لئے کتنے سکھکوں کو سیلیس مٹیانی پرسکار کے لئے چینیت کیا گیا ہے تو دیکھیں سیلیس مٹیانی پرسکار کی گھوشنا ہو چکی ہے دو 2022 کے لئے ہے 2023 میں جا رہے ہیں تو اگر 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 کوششن بنے کی آپ کو رکھنا ہے 2023 میں 2022 میں 30 یہ بھی الگ لگ year کے لئے تھا تو دیکھیں سیلیس مٹیانی پرسکار دیا جاتا ہے سکھشیا کے چھترے اتکشت کارے کے لئے جو ٹیچرز ہوتے ہیں پہلے اپلائی کرتے ہیں اس کے بعد ان کو سورٹلی سٹیٹ کیا جاتا ہے ان کے کارے کے ہساپ سے اور دن اس کی گھوشت ہوتی ہیں فری آبورٹ دیے جاتے ہیں 2009 میں پہلی بار پرسکار دیے گئے تھے یا رکھنا پہلی بار پرسکار دیے گئے تھے اس سال دیکھیں 2023 میں 17 سکھشن کو پرسکار دیا جائے جس میں سے بیسک ایجوکیشن کے دس سکھشک ہیں مادمی ایجوکیشن کے چھے ہیں اور باقی دیکھیں پرسکار سنستان کی ایک سکھشک ہیں بڑھتے آگے نیکس کوششن ہے راجی ستری پلائن سروکشن انترم ریپورٹ 2018 سے 2022 کس جلے میں سب سے ادھگ اس تھائی پلائن ہوا ہے تو ایک انترم ریپورٹ آئی ہے 2018 سے 2022 یہ دوسری ریپورٹ ہے اس سے پہلے 2011 سے 2018 تک ایک ریپورٹ آئی تھی یہ ریپورٹ حالکہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ جو ہے ابھی تک پبلیس نہیں ہوئے کیونکہ یہ انترم ریپورٹ ہے پہلے سرکار کو بھیجی جائے گی اس کے بعد پبلیس ہوگی تو اس ریپورٹ کے نصار اتراخن کا الموڑا جیلہ جو ہے اس میں سب سے زیادہ ستھائی پلائن ہوا ہے اس ریپورٹ کو جاری کرتا ہے پلائن آیوگ جس کا نام ہے گرام بکاس پلائن نیوارن آیوگ جو 2022 میں یہ چینج ہوا ہے پہلے اس کا نام تھا گرام بکاس پلائن آیوگ اس کا نام ہو چکا گرام بکاس پلائن نیوارن آیوگ اس ستاب نہ ہو تھی 2017 اگست منت میں کئی بک میں آپ ستمبر ملے گا لیکن اگست 2017 ادھیکس کون ہوتے ہیں ادھیکس اس کے ہوتے ہیں راج جی مکھی منتری اپاد ادھیکس ہے ایس نگی مکھی اس کا مکھی اس پوری میں اس نے یہ ریپورٹ جاری کی ہے اور اب دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں کیا آپ کے لئے اپ اگزام کے دستیویوں سے آنے والے بہت سار اگزام میں پوچھا جائے گا اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ریپورٹ ہے اس تیرے پر تیرے 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 پوڑی ہیں پہلا تو آپ کو دو بلوگ یار رکھ ایک تاڑی کھیت ہے دوسرا دو دو پر 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 اگزام میں اس لئے جو ریپورٹ سے سب سے ادھک پر اس ریپورٹ کے انصار الموڑ میں سب سے جار پر پر آنے ہے الموڑ کے کس بلوگ سے بلوگ سے ٹھیک ہے اس کے بعد تیری کی بات کرتو تیری دوسرے نمبر پہ ہے ایک ہے جاکھنی دھار اور پر 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 اگر دونوں بلوگ سے سب سے زیادہ پالائن ہوا ہے الموڑ کے کون کون سے ہے الموڑ کے دو را اور تاڑی خیت اور تیری کے کون کون سے ہے تیری کے جگھڑی دھار اور پر پر تاپ نگر یہ آپ کو یاد نہیں اور دیکھیں ایک اور دیٹا آیا ہے کہ 230 لوگ جو گاؤ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں حالان کہ یہ data سرکار کی اور سے نہیں آیا ہے اس دی سیک فاؤن لیسن ہے اس کے آزار پر ان اتخان کو چھوڑ جا رہے ہیں پس جو report تھی 138 تھا یہ آکڑ آب دیکھیں اتخان میں پلائن بڑا ہے گھٹا ہے تو پلائن آئیو کی اتخان پلائن ہے پس report کے اکورڈنگ اس سمجھ کم ہو ہے پلائن نیواران آئیو کی اتخان بڑھتے آگے اگلے اگلا پرسن ہے جل جیون میسن یو جن کی تحت ہر گھر نل سے جل پہلے اسطان پر ہے تو یہاں پر ہم بات کر رہے بھی اتراغن کی اتراغن کا کون سا جل جو ہے ہر گھر نل پہلے اسطان پر ہے تو اس کا صحیح جواب ہے option نمبر دیردون اب دیکھیں یہ جو رینکنگ ہے جل جیون میسن کے تحت جل سکتی منتر لے کی دورہ جاری کی جاتی ہے گھر جن سنگ سکتی منتر لے کی اب رینکنگ کیا ہے پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں پھر آپ اس کو سمجھ میں آسانی ہوگی تو دیکھیں رینکنگ کیا ہے رینکنگ میں دکھیں پانچ کٹیگری بنائی گئی پہلی کٹیگری ہے فرنٹ رنر یعنی جو ہنڈیٹ پرتیسط اچیو کر لے جو ہنڈیٹ پرتیسط ہر گھر میں پہنچ دے گا وہ آئے گا فرنٹ رنر کی کٹیگری میں اس کے بعد 75 سے 100 کی بیچ میں آئے گا ہائی اچیور کی کٹیگری میں اس کے بعد 50 سے 75 کے بیچ میں آئے اچیور کٹیگری میں اور 25 سے 50 کے بیچ میں آئے اور 0 سے 25 کے بیچ آئے اس پیرنٹ کٹیگری میں ٹھیک ہے تو یہ جو کٹیگری بنائی گئی ہیں پانچ کٹیگری بنائی گئی ہیں اس میں دیکھیں اگر بات کریں آٹھ جلو کی آٹ جلے جو ہیں آٹ اچیور کٹیگری میں یعنی 75 سے 100 کے بیچ میں اور اس کٹیگری میں دیکھ جائے گا تو یہ کٹیگری اچھی ہے اور اس میں دیکھ اچھا جلو کون سا ہے ہر گھر نل پہنچانے میں وہ دیکھ دیکھ اس کا نیچے والی کٹیگری اگر اترخند کی رینکنگ کی بات کرتے راجی میں تو اترخند اچیور سرڈی میں ہے لیکن یہاں پر اس بار جو رینکنگ ہے جو جاری ہوتی رہتی ہے اس بار جو نو اس سے پہلے آٹھو سرڈی اچیور سرڈی اترخند کا جو سکور ہے اگلے پرسن ہے راج سرکار نے جلوائی پریورتن کے لئے پہلی بار پون جیگت وی کا کتنا پرتیس دھنراسی خرچ کرنے کا پراؤ دھنے نے کچھ ٹائم پہلے سنا ہوگا جلوائی بجٹ کا پراؤ دھنے دیش کا پہلا راجی اترخند بن چکا ہے تو اس بار ٹوٹل جو پون جیگت وی ہے اس کا 0.5 پرتیس ٹھیک ہے تو یہ آپ کو آیت نا ہے جلوائی بجٹ کا پراؤ دیش کا پہلا راجی کون ہے وہ ہے اترخند اور اترخند نہیں جو 2324 کے بجٹ کے لئے جلوائی پرورتن کے لئے 0.5 پرتیس دھنراسی خرچ کرنے کا پراؤ دھنراسی ہم نے آپ کو بجٹ والے ویڈیو میں بتایا تھا اس میں دیکھئے سبت کرن جو سبت ریس پر آدھاری تھے وہ مکھ بندو تھے اترخند کے سال کے بجٹ کے اور ecology اور economy میں سنتولن تھا اس میں 0.5 پرتیس کا پراؤ کیا گیا ہے اگلا پرسن ہے مارچ 2023 میں کس راج دوارہ نئی پرتی نیتی 2023 کو منجوری دی گئی تو اترخند کی نئی پرتی نیتی کو منجوری دی گئی سرکار دوارہ اپسن نوز سی اس کا صحیح جواب ہے 2018 میں سرکار نے نئی پرتی نیتی کو منجوری دی دی ہے اور پرتی نیتی کو منجوری دی گئی جو اس بار کا بجٹ ستر تھا اس میں جو سارے نیتی کو منجوری ملی ہے اس میں دیکھئے کچھ important بندو ہے جیسے سہیر کو 3 سرنی بی سرنی سی ٹھیک تو category A میں کون کون سی سہر ہے یہاں پر جیلے نئی سہر اس کے باد C اب اس پر سرنی میں باٹا گیا اس سرنی کے آدھار پر ان کو انودان دیا جیلے سرنی A 25 پرتیس انودان ملے سرنی B 35 پرتیس پرتیس انودان ملے گا سرنی 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 کون سرنی ملے بڑھتے آگے اگلے پر سرنی 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 منجوری دی تو اگلا کوششن ہمارا کہ سرنی 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 منجوری دی حالی میں تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اتر 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 مارچ سرنی سرنی منجوری دی تو یہ یاد دکھنا بنجوری سرنی سوار اوز کی آج آج اوز بڑھیں مکھ لکش نی اگلے کوششن ہے مکھ منتری ایکل محیلا س سرنی سرنی یوج نی 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 ای پی محیل نی عی آر 25 س 45 محیل محیل تو اترکھنٹ کی ورطمان میں مہیلہ سسکتی کرن ایوم بال بکاس منتری ریکھا آدیا جی دوارہ سات مارچ دوزہ تیس کو ایک یوزنہ کی شروعات کی گئے ہے جس کا نام ہے مکہ منتری ایکل مہیلہ سسکت یوزنہ اس یوزنہ کے تہج جو ہے ایکل مہیلہوں کو آتمندر بھر اور سسکت بنانے کے لیے گاؤں میں سوروزگار ہیتو کام کیا جائے گا تو اس یوزنہ کی گھوشنا جو ہے سات مارچ دوزہ تیس کو ہوتی ہے اور اس میں جو مہیلہیں پاتھ رہنگی اس یوزنہ کے لیے تو وہ ہنگی پچیس سے پیتاریس ورسہ تک کی اپسن نمبر ایس کا صحیح جواب ہے نیکسٹ ہے پوروی لڈاک میں سوطنتر فیلڈ بٹالین کی کمال سماننے والی پہلی مہیلہ ادھیکاری کون بنی ہے تو یہ اترکھن صحیح سمبند ہے اس لئے انپورٹن ہے کوششن اور ویسے بھی اگر آپ نیشنل کرنیٹ ایفیر پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہ انپورٹن کوششن ہے تو اس کا صحیح جواب ہے کرنل گیتا رانہ تو کرنل گیتا رانہ جو ہے پوروی لڈاک میں فیلڈ بٹالین کی کمال سماننے والی پہلی مہیلہ ادھیکاری بن جگی ہے اس سے پہلے ہم نے آپ کو پڑھ رہا تھا سوروی جکمولا کے بارے میں جو کی بی آروں کی بی دیسی ایسائنمنٹ پر بھوٹان میں جو ہے دن تک پرجک کے تحت ان کو پوستٹ کیا جائے گا تو یہ بھی آپ کے انپورٹن ہے سوروی جکمولا اور پوروی لڈاک میں فیلڈ بٹالین کی کمال سماننے والی پہلی مہیلہ ادھیکاری کون بنی ہے کرنل گیتا رانہ تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے نیکس پرسن ہے اترکھنڈ میں آگامی 28 سے 30 مارچ کی بیچ میں کہاں پر زی ٹونٹی کی پہلی بیٹھک ہوگی تو آگامی اس لئے کیونکہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 25 مارچ چکو تو یہ جو ہے اسی منتھ میں ہونے والا ہے 28 سے 30 مارچ کے بیچ میں اور یہ جو ہے بیٹھک ہوگی آپسن نمبر اے رام نگر میں دیکھیں پہلے دو بیٹھک آئی جیت ہونی تھی اترکھنڈ میں رسی کیس میں لیکن اب جو ہے اترکھنڈ میں تین بیٹھک ہونے والی ہیں اور جو پہلی بیٹھک ہوگی وہ ہوگی 28 سے 30 مارچ کے بیچ میں رام نگر میں اس سال دیکھیں زی ٹونٹی کی عدیشتہ بھارت کر رہا ہے بھارت میں جو ہے زی ٹونٹی سمیٹ ہوگا نومبر دسمبر میں تو اس سے پہلے پورے بھارت میں دو سو پلس بیٹھکے ہونی ہے اس میں سے تین بیٹھکیں جو ہے اترکھنڈ میں بھی ہونے والی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں پہلی بیٹھک رام نگر میں ہوگی یہاں پر ہے 28 سے 30 مارچ کے بیچ میں تو اس بیٹھک میں چرچہ کی جائے گی سائنس ایڈوائزری پر ٹھیک ہے یہ ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرینس ہوگا ستر ویدیسی اور تیس بھارتی پردندیس میں خامل ہوں گے اس کے لئے دوسری بیٹھک ہوگی وہ ریسی کیس میں ہوگی اور یہ ہوگی 25 سے 27 مئی کی بیچ میں اور اس میں چرچہ ہوگی انٹی کرپسن پر تیسری بیٹھک دیکھیں یہ بھی ریسی کیس میں ہوگی اور اس میں دیکھیں انفرسٹرکچر پر جو ہے چرچہ ہوگی دیس دنیا کی انفرسٹرکچر پر اس میں چرچہ کی جائے گی تو یہ تین بیٹھے گئے اتراخرن میں خونی ہے یہ آپ کے لئے مہتوپون ہے بڑھتے آگے نیکسٹ ہے ہالی میں لانچ پستک بپن the man behind the uniform پستک کے لیکھک کون ہے تو یہ جنرل بپن راوت کی اوپر لکھی گئی پستک ہے اس کے لیکھک ہیں رچنا بسٹ راوت اپسن نمبر اس کا صحیح جواب ہے رچنا بسٹ راوت کی پستک ہے بپن the man behind the uniform most important book ہے اگزام کے دشترکون سے آج سکتے اگزام میں یہ جو ہے بھارت کے پہلے cds جنرل بپن راوت کی زیون پر اور ان کی بیکتریت سدھانتو پر آدھاری جو ہے پستک ہے جس کو لکھایا ہے رچنا بسٹ راوت یہ آپ کو یاد دکھنا ہے اگلا پرسن ہے ورس دوجہ 23-24 کے لئے اتراخرنے بیدھان سبب میں کتنا بجٹ پیس کیا گیا تو بجٹ والی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی تو پلیز بجٹ والی ویڈیو ضرور دیکھیں تو اتراخرنے بیدھان سبب میں یہ بجٹ پیس کیا گیا تھا ستتر ہزار چار سو سات دسمنو جیرو آٹھ کروڑ کا ٹھیک ہے سیونٹی سیون تھاوزن فور ہنڈیڈین سیون پوائنٹ جیرو ایٹ کروڑ کا جو ہے اس فائنینسیل ایر کا بجٹ تھا 2023-24 کا پچھلے بجٹ سے جو ہے یہ اٹھارہ دسمنو جیرو پانچ پر تیسد آدھیک ہے پیسلی بار کتنا تھا 65571.49 کروڑ کا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یاد اکتا ہے تو بجٹ والی ویڈیو آپ جرور دیکھیں اس میں دیکھیں سبت رسی سبت کرنوں کے بارے میں ہمیں بات کی تھی اور جو ہے ایرومہ ویلی کی بارے میں بات کی تھی اور اس بجٹ میں اتراخرن نے جو ہے 2025 تک تارگیٹ رکھا ہے اتراخرن کو اگرینڈ راجی بنانے کا دیس میں ٹھیک ہے تو بڑھتے آگے نیکسٹ ہے کونسا راجی بھارت کا پہلا سرکاری مدر ملک بینک استعپیت کرے گا تو اس کا صحیح جواب ہے آپسن نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں تو حالی میں دیکھیں اتراخرن کے سواست مندری دھن سنگ راوت نے گوشنا کی ہے کہ دیس کا پہلا مدر ملک بینک استعپیت کرے گا اتراخرن راجی ٹھیک ہے اب یہ اس کو جو ہے استعپیت کرے جائے گا نوجات سسوں کے لئے ان کو پاسٹرک دودھ جو ہے ملک پروائیٹ کرانے کے لئے تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ ہے ریسم اتپادو ہیتو بیما یوجنا شروع کرنے والا بھارت کا پہلا راج کون بنا تو یہ انپورٹن کوشن ہے یاد رکھنا ہے ریسم اتپادو کے لئے بیما کرنے والا جو ہے پہلا راج بنا ہے اتراخرن اوپسنو بیس کا صحیح جواب ہے تو اتراخرن کے ورطوان میں کرسی منتری انہوں نے جو ہے راج جی کے ریسم اتپادو کی شروع شاہ کے لئے دیش کا پہلا ریسم کیٹ بیما کارکرم شروع کیا ہے کون سا کارکرم ریسم کیٹ بیما کارکرم اس کارکرم کو جو ہے چار جلوں میں شروع کیا گیا ہے دہردن حریدوار ادھمزی نگر اور نینی تال کے جو ہے پانچ بلوک میں جو پلینز کے جلے ہیں وہی پر جو ہے اس کارکرم کو شروع کیا گیا ہے تو ٹھیک ہے اور دیش کا جو ہے پہلا راج جو تراخنڈ بن چکا ہے اگلا پرسن ہے حالی میں پرثم انتراثتی پسو چکسہ اور آئیرویت سنگوشتی کہاں آئیجید کی گئی تو انپورٹن کوششن ہے انتراثتی پسو چکسہ اور آئیرویت سنگوشتی یا کونکلیو یہ آئیجید کیا گیا تھا حالی میں ہری دوار میں ٹھیک ہے سترہ مارچ سے اننیس مارچ تک یہ چلا تھا تین دیو سی یہ کونکلیو تھا ہری دوار میں آئیجید کیا گیا تھا تو یہ آپ کو یار رکھنا ہے دیکھیں یہ پرثم یا انتراثتی یا راستی ایسے ہیوی ورڈ جو ہیں اگر کسی سممیلن کے ساتھ کسی کونکلیو کے ساتھ اترہ کھڑ میں ہونے والے جڑ جاتے ہیں تو وہ انپورٹن ہو جاتا ہے پریشہ کے دیسٹی کون سے ٹھیک ہے وہ اگزام میں پوچھا جاتا ہے تو یہ آپ کو یار دکھنا ہے پرثم انتراثتی پسو چکسہ اور آئیرویت سنگوشتی کا آئیجن جو ہے سترہ سے اندیس مارچ کے بیچ میں ہری دوار میں کیا گیا تھا بڑھتے ہیں آگے اگلے پرسنے کیوں نیکس دیکھئے اگلے پرسنے ہے حالی میں انتراثتی یوگ محسو دوزار تیس کا آئیجن کہاں کیا گیا دوزار تیس میں جو ہے ایک مارچ سے لے کر کے سات مارچ تک انتراثتی یوگ محسو کا آئیجن کیا گیا ہے اترہ کھڑ میں آپسن نمبر بی ریسی کیس میں ٹھیک ہے تو ایک سے سات مارچ کی بیچ میں انتراثتی یوگ محسو دوزار تیس کا آئیجن اتراثتی کے ریسی کیس میں کیا گیا ہے یہ آپ کو یاد دکھنا ہے ایک اور پوائنٹ یاد دکھے گا تین مارچ دوزار تیس کو تین دیوسی بسند سو جو ہے یہ بھی منائے گئے ہیں اتراثتی میں یہ بھی آپ کو یاد دکھنا ہے اگلہ پرسنے ہے کس راج میں دیس کا پہلا الیکٹرک تیرث کوریڈور بنایا جا رہا ہے تو یہ جو الیکٹرک تیرث کوریڈور ہے چار دھام یاد سو رو ہونے والی تو جو چار دھام یاد سڑکے ہیں وہاں پر ایوی چار جنگ بنائی جائیں گے ایسا کننے والا تیرث کوریڈور بنانے والا پہلا راج بادرناد تو ان کا جو روٹ ہے وہاں پر ہر تیس کلومیٹر میں چارجنگ پوائنٹ بنائے جائے گا ایوی بہانوں کے لئے الیکٹرک ویکل جوتے ان کے لئے ٹھیک ہے اس کے بارد دیکھیں کچھ کوششن اور ہے کوششن آنسر فورمیٹ میں لیئے ہم نے سیدھے سیدھے آپ کو بدا دیں کیا ہے تو دیکھیں آپ کو مانسی نگی کا نام یا رکھنا ہے انہوں نے جو حالی میں All India Inter University Athletics پرتیوگرہ میں جیتا ہے اور یہ آپ سے اگزام پوششن بن سکتا ہے کس خیل سے سمبندیت ہے تو یہ ایتھلیٹک کی کھلاڑی ہے وک ریس سے سمبندیت ہے چمولی جنپد کی ہے اور last time جو 37 Junior Athletics Championship ہوئا تھا اس میں انہوں نے gold medal جیتا تھا 37 سال 10 km وک ریس میں ریکار ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو یارکنا ہے پیم آواز یوزنا گرامیڑ میں اترخن دوسرے سطان پر پیم آواز یوزنا کی کریانون میں اترخن تیسرے سطان پر مصروم کی ویوسائی میں پاڑی سب سے آگے نیکس دیکھئے آپ یاد رکھنا ہے اگلا دکھ دوت پادن میں سب سے آگے تو یہ بھی کچھ سمبندید کوششن ہے اس کے بعد دیکھئے ایک اور امپورٹین کوششن جو ہے آپ کا یہ امپوریم کینڈر یج بنائی جائے چمپاؤد میں چمپاؤد دس دیوشی میلا تھا تو اسی میں مکھ بنتری نے گھوشنا کی ہے چمپاؤد میں امپوریم کی ستاپنا کی جائے اس کے بارد دیکھئے اکانومک سروی اتراخرنڈ کی بات 2022 کی بجٹ پیس ہو چکا ہے بجٹ پہلے پرستوط کی جاتی ہے ویدان سبب میں 2022 سروی بنائیں کی یہ اپنے ایک ایس ایس اس میں تھوڑا سوٹ من دیکھ سی 22 23 آرث سروی ایس اکانومک جو اکانومک 3.02 لاک کرو پیس بار 2.65 لاک کرو آرث سروی 22 23 آرث آرث وکاس در 7.08 انو آرث پیس بار 7.05 اب بجٹ کی بات کر 23 24 کی آرث سروی ایس 22 کی کی آرث سروی اور بجٹ دونو بجٹ 17 میں پیس کی جاتے ہیں بجٹ کے ایک دن پہلے آرث سروی آرث سروی آرث سروی ورس جو بجٹ ہوتا آنے وارے اگلے سال کا ہوتا 23 24 کی بیش اس کے وار اگلا جو پوائنٹ ہے 68 لاکھ ہے تو یہ جو اکانومک سروی آرث سروی بیش ہے اس پر ہم ویڈیو بنائیں گے 2021 22 22 کا بھی آپ کے لئے ایس 22 کا سکتا ہے اور 22 22 تیس بھی آپ کے لئے لئے بڑھتے آگے پنچائیتو میں اترخند کی ناری سکتی کا دب دب ریپورٹ اترخند پنچائیتو میں مہلا پرتینیتی 56% جو سب سے ادھے نیکس دیکھیں کرنٹ میں دیکھیں کافی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی تھی نیشنل یو پارلیمنٹ فیسٹیبل اس میں دیویا نیگی جو ایک سپیز دیا تھا اس میں جو ان کا ڈریس اپ تھا اترخند کا اٹار تو کافی وائرل ہو رہا تھا ویڈیو تو یہ اگزام کے درستگیوں سے آپ کو یہ یارک نیشنل یو پارلیمنٹ فیسٹیبل یہ دلیم ہو رہا تھا اس کا چوتھا ایڈیسن تھا دو جار تیئیس میں چوتھا نیشنل یو پارلیمنٹ فیسٹیبل ہو رہا تھا اس میں اترخند کا پرتینیتو پسند آیا ہوگا تو یہ ہے اس ویڈیو کے ان تھانکس پر واشنگ ان گوڈ بلیش یو بلیش